اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر درخواست کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس محسن اختر قیانی سماعت کریں گے تو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور اب جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کھول دی گئی اور عمران خان کی جانب سے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس محسن اختر قیانی سماعت کریں گے تو کل چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جج صاحبہ کے جو دھمکی امیز کیس کے حوالے سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے تو اب جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے زمانت قبل از گرفتاری کی اور اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس محسن اختر قیانی سماعت کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی کھول دیا گیا ہے عملہ بھی پہنچ گیا ہے اور بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے بابا روان بھی ہائی کورٹ پہنچے اور انہوں نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی جسٹس محسن اختر قیانی سماعت کریں گے تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کل جاری کیے گئے تھے خاتون جج کے ساتھ دھمکیا میں اس کیس کے حوالے سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جس پر تمام تر علاقوں میں احتجاج بھی کیا گیا اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور عصد عمر کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے دکھاؤ اور پچتاؤ گے اس حوالے سے اگر عمران خان کی طرف بڑھے بھی تو اب جو ہے ہائی کورٹ اسلامباد جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور درخواست کی سماعت کے لئے بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور جلد ہی سماعت بھی ہوگی جسٹس محسن اخترکیانی سماعت کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست کی سماعت کے لئے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس محسن اخترکیانی سماعت کریں گے تو آج کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کھل گئی ہے عملہ پہنچ گیا ہے اور زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست کی سماعت کے لیے بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں جسس محسین اخترکیانی سماعت کریں گے کل چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور عبوری زمانت منظوری کی درخواست بھی دی گئی ہے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امران خان کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے زمانت میں دس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے امران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کھولی گئی اور عملہ وہاں موجود تھا اور بینچ بھی تشکیل دیا گیا سماعت کے لیے اور اب جو ہے امران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے دس ہزار روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے زمانت میں عمران خان کی بوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جسٹس محسن اختر قیانی نے سمات کی عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے باب روان نے دائر کی اسلامباد ہائی کورٹ کو آج کھول دیا گیا تھا اور عملہ پہنچا اور زمانت قبل از گرفتاری کی سمات جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی